ابن عربی اور امام رازی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ تیسری چوتھی پانچویں نمی صدی حجری تک یہ تو اتنی بھرپور رچ ہسٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا جواہرات کا موں کھول دیا تھا اور ایک بڑا آدمی ہر علم و فن میں اس امت میں تھا علوم کیا اور فنون کیا شائری کیا اور فلسفہ کیا حدیث کیا اور کتاب السنت کیا ہنسہ جیومیٹری الجبرا تحقیق فطرت کے مظاہر پر تحقیق یہی فیزکس ہے کہ جو فطرت کے مظاہر ہیں جو فطرت کے اصول قوانین ہیں ان پر تحقیق خدا نے گویا پوری ایک ایک ہمیانی تھی جو الٹا دی اور اتنے افراد پیدا ہوئے اتنے کہ شہروں کے شہر بھرے ہوئے تھے اہل علم سے حاکم نشاپوری صرف ایک شہر کے متعلق اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں پہلے بھی دور آیا پہلے بھی کہا تھا کیوں کہتے ہیں میں جب کیا تو وہاں پہ کلی ملے انہوں نے سامان اٹھا لیا راستے میں باتیں کیا کر رہے ہیں ایک کہتا ہے قرآن کی فلان آیت کی تفسیر کیا ہے دوسرا کہتا ہے یہ ہے وہ کہتا ہے ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے تو میں نے ان کلیوں کو سمجھا کہ بہت بڑے علماء ہیں اور پیسے کی تنگی کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو میں نے انہیں ترخواست کی کہ میرا سامان رکھ لیں تو میں نے کہا میں طالب علموں اور آپ حضرات اتنے بڑے علماء ہیں تو انہوں نے بڑے تاجب سے دیکھا مجھے پھر کہنے کے کیا ہوا ہے میں نے کہا میں سامان کسی سے اٹھوا لوں گا تو انہوں نے کہا تمہیں غلط فہم ہی ہو گئی ہے لڑکے ہمارے اس شہر میں کوئی کلی کوئی بیل گاڑی چلانے والا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کی تفسیر نہ چاہتا کہ یہ سب ہم نے پڑے لکھ رکھا ہے یہ تو ایسی گپ شپ ہو رہی ہیں فرما دیتے ہیں میں حرام رہ گیا کہ اس شہر میں اتنا علم امام بخاری رحمت اللہ علیہ بوجود حافظے کے اور ان چیزوں کے کمال کے وہ کہتے تھے کوفہ ایسا شہر تھا کہ اس میں میں علم حاصل کرنے کے لیے کتنی مرتبہ گیا ہوں خود مجھے یاد نہیں رازی غزالی کون کون خیر ان ناموں کے کیا فیرست کنی ہے ابن عربی کی اور رازی کی خط و کتابت ہوئی اور وہ چھپی بھی ہے مصر سے تو رازی رحمت اللہ علیہ اصل میں آدمی تھے فلسفے کے اصل میں آدمی تھے علم کلام کے قرآن کریم کی وجہ تفسیر انہوں نے لکھی ہے اگر کوئی اسے پڑھے تو اس میں بہت بڑا نقص یہ ہے جو غزالی کے ہاں بھی پایا جاتا ہے کہ بے سروپا روایات ہیں ناظر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہی ناظر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات کہی یہ مستقل کرنے کا کام ہے کہ کوئی آدمی تفسیر کی کتابوں سے غلط روایات کو الگ کرے ماحول ایسا تھا جہاں دریا آ گیا عبادی رکھ گئی سمندر آ گیا عبادی رکھ گئی پہاڑ آ گیا عبادی رکھ گئی پہاڑ کے اس طرف کوئی اور زبان اس طرف کوئی اور زبان اور علم کا سارا مرکز اس گاؤں اس بستی کے مولوی صاحب کی زبان تھی بس اور کچھ نہیں لوگ وہی سنتے تھے وہیں زندگی بسر کرتے تھے زیادہ سے زیادہ چلے گئے تو حرمین شریفین چلے گئے واقعی زندگیوں کی ساری وہیں بسر ہوتی تھی تو اس دہاتی زندگی یا محدود زندگی کے یہ زیادہ مناسب ہے وہاں پہ کسی بھی قصے میں وزن ڈالنے کے لیے اس کی نسبت کسی نبی کی طرف ضروری ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے اور وہی بات اگر سادہ سی بیان کی جائے تو لوگوں کو سمسنی چاشنی نہیں مزا نہیں تو ایک علمات محققین وہ تو دور بھاگتے تھے ان چیزوں سے اور ایک تھے وائز قوم کو واضح نصیت کرنی ہے جھوٹے قصے سنانے ہیں کسی طرح وہ دین کے قریب آ جائیں بس ان کا غرض و غائط یہ ہوتی تھی تو اسی لیے امام رازی کی اور امام غزالی کی یہ کیمیہ سعادت ہے احیاء علوم ہے بھری پڑی ہیں ایسی روایات سے جن کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ملتا اور اسی وجہ سے اپنی تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو لکھنا پڑا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ حدیث کے معاملے میں قابل اعتماد آدمی نہیں ہے کیونکہ غزالی نے خود فلسفہ پڑھا تھا اور غزالی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے فلسفہ کے اصول پر جو نبوت کو معاذ اللہ رد کرتے تھے ان اصولوں کو توڑ کے اور بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھایا کہ کچھ نہیں ہے یہ صرف عقل کا وہم ہے اور غزالی نہ ہوتے اور ابن رشد آ جاتے تو عالم اسلام میں بہت بڑا تھماکہ ہوتا اور شہروں کے شہر مرتد ہو جاتے یہ تو غزالی بیچ میں آ گئے اور انہوں نے فلسفہ کا رد کیا اور علم اور عقل اس زمانے میں نسبتاً آزاد تھے ہمارے زمانے میں رائے کے اظہار پر پابندی ہے رائے کا اظہار نہیں کیا جا سکتا رائے کا اظہار اگر وہ ملکی معاملات میں کرے گا تو اس کے لئے ایجنسیز موجود ہیں اور اگر رائے کا اظہار وہ مذہب کے معاملے میں کرے گا تو قوانین اور لوگ جو اس کو مار دیں گے وہ موجود ہیں اور رائے کا اظہار سادہ طریقے پہ عدب اور احترام کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ زبان سے یہ استعمال کی جائے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی اور کون ہے جس پہ پابندی لگا ہے ایک آدمی آتا ہے اتنی پہ سوار ہے کہتا ہے اللہ ورسول اللہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے آپ نے ہوا ہے ہاں اللہ نے بھیجا ہے پھر اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ اللہ نے آپ کو نازل کیا اس نے نازل کیا اس طرح کے سوالات یہ سب چیزیں حضرت رسالت پنا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہو کچھ نہیں تو وہ جو اظہار اپنے شکوک اور شبہات کا اور پھر اس کے جوابات یہ انسانی ذہن کا خاصہ تو رازی اصل میں امام تھے فلسفے کے اسی لئے قرآن کریم کی تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے اس کو شیخ نے جب پڑھا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے تو انہوں نے برجستہ فرمایا کہ فیہ کل شئین اللہ تفسیر رازی کی تفسیر میں قرآن کی تفسیر کے علاوہ ہر چیز ملتی ہے کیونکہ شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ امام تھے منکولات کے ان کے بارے میں ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے اور یہ کوئی مبالغے کی بات نے لکھی انہوں نے کہا کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں باری بسیر میں جانتے ہیں باری بسیر میں جانتے ہیں بد میں جانتے ہیں موسیقی